اسلام علیکم فرینڈ ویرکم بیک تو میری چینل دوستو ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہم کھانے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اور ہم ہر روز مختلف طرح کے کھانے بھی ضرور کھاتے ہیں اور کبھی زیادہ کھانے کی وجہ سے ہماری طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے لیکن دوستو یہ پاس سن کے آپ سب حران ہو جائیں گے کہ آخر کھانا کھانے سے بھی ہماری موت ہو سکتی ہے سو ویل آج کی اس ویڈیو میں میں کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے دوران مسٹیک کے پارے میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا آپ کے لئے بہت زیادہ انفرمیٹیو ہو سکتی ہے نمبر وان دوستو ہم میں سے بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کھانا کھانے کے بعد یا اس کے دوران کافی یا چائے پیتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری بوڈی کے لئے بہت زیادہ ہامپور ہے ایک سرچ کے مطابق ہمیں کبھی بھی کھانا کھانے کے بعد کافی یا چائے نہیں پینی چاہیے ہونکہ کافی اور چائے میں موجود ٹینرز ہماری مسٹیکیو سٹیشن کو ضرور کر لیتی ہے لیکن ایک کلاس اورنجور اس سب کو بھی ڈبل کر دے گا نمبر دوستو ہم میں سے بہت سے لوگ کھانا کھانے کے بعد سگرٹ ضرور پیتے ہیں اور اس کے بغیرے یہ لوگ زندہ بھی نہیں لے سکتے لیکن یہ ہمارا کھانا کھانے کے بعد کی جانے والی سب سے بڑی گلتیوں میں سے ایک گلتی ہے ہماری بیورٹ اگر کھانا ہرنے کے بعد ہم سگرٹ لے لیتے ہیں تو اس کے لئے بہت زیادہ خطرنا نتائج سامنے آتے ہیں کیونکہ کھانا کھانے کے بعد سگرٹ کا اثر ہماری بوڈی پہ 20% زیادہ ہو جاتا ہے اور کھانا کھایا بھی ہمارے جسم کو مکمل انرجی نہیں دے سکتا اس کی وجہ سے سگرٹ کے کیمیکلز تمہاری جسم میں اکٹے ہو جاتے ہیں اور کینسر کا باعث بن جاتے ہیں ایک سچ کے مطمیق یہ بات سامنے آئی ہے کہ سگرٹ کا زیادہ استعمال کرنے سے انسر کا بھی امکان زیادہ ہو جاتا ہے اور اگر آپ بھی سگرٹ نوشی کرتے ہیں تو اس کو جلدی سے ختم کر دیں اور خاص طور پر اگر آپ کھانا کھانے کے بعد یہ کام کرتے ہیں تو آپ کی بوڈی بہت زیادہ خطرناک بماریوں سے گھیر سکتی ہے نمبر تھری دوستو ہمیں سے بہت سے لوگ کھانا کھانے کے بعد میٹھی چیزوں کو کھانا پسند کرتے ہیں کیونکہ کھانا کھانے کے بعد ہمیں بھی میٹھا کھانے کو بھی دل کرتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے اگر ہمارا کھانا کھانے کے بعد اسی میٹھی چیز کو کھانے کا دل کرے تو ہمیں گوڑ وغیرہ کھانا چاہیے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اس کو جلدی سے لائک بھی کر دیں نمبر فور دوستو اچھا کھانے کے لیے یہ بات سوڑی ہے کہ ہمیں کھانا کھانا چاہیے اور ہمیں کھانا رات کو دو گھنٹے پہلے سونے سے کھا لینا چاہیے اگر آپ یہ گلتی کرتے ہیں تو آپ یہ گلتیاں نہ کریں تاکہ آپ یہ ہیلتی لائپ گزار سکیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو جلدی سے ہی سے لائک کر دیں اور چینل کو بھی سرکرائب کر دیں تاکہ ہماری بھی ہنسلافزائی ہو سکیں آپ سے ملتی ہیں اگلی ویڈیو میں تب کے لیے اللہ حافظ